فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فیس بک اکاؤنٹ کی فول کمپلیٹ سیٹیکس 2021 کی فیس بک روکوائرم مطابق کرنے کا سٹیپ پسٹیپ پروسس بتانے والا ہوں اگر آپ ایک فیس بک یوزر ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک بات کرنا چاہیے کیونکہ فیس بک اکاؤنٹ ہائکٹ ہو رہے ہیں ڈیسیبل ہو رہے ہیں لوگٹ ہو رہے ہیں یا پھر فیس بک اکاؤنٹ کے بہت سے فنکشنز انیبل نہیں ہو رہے کیونکہ آپ نے فیس بک اکاؤنٹ کی فول کمپلیٹ سیٹیکس نے کی جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فیس بک اکاؤنٹ کی ٹائم لینڈ سیٹنگز فیس بک اکاؤنٹ کی سیکیورٹی سیٹنگ فیس بک اکاؤنٹ کی پرائیویسی سیٹنگ فیس بک اکاؤنٹ کی ٹیگنگ سیٹنگ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی فیس بک کی ایسی سیٹنگز ہیں جو آپ کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ضرور کرنے چاہیے انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے اوپر ایسا کوئی ویڈیو نہیں ملے گا جس میں آپ کو سٹیپ سٹیپ بتایا جائے کہ فیس بک کے ایک نیو یا پھر آلڈ اکاؤنٹ کی فول کمپریٹ سیٹنگز آپ کس طرح سکھا سکتے ہو اور فیس بک کے رول آپ کو بتائیں جائے کہ فیس بک کی کون سی رولز کو آپ فالو کر لو کہ اکاؤنٹ نو ڈسیبل نو ریکاور نو یا پھر اور بہت سی جو پرابلنز آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ نو اور فور سے آپ کس طرح سنیبل کر سکو تو ویڈیو کے جس دو پارٹ ہوں گے فرس بار میں میں یہی بتاؤں گا کہ آپ فیس بک کاؤنٹ کی فول کمپریٹ سیٹنگز کو اپنے اینڈر موبائل جو پی سی لیپٹوپ اور کمپوٹر پر ورک کریں گی کس طرح سکھا سکتے ہو سیکنڈ بار میں میں آپ کو فیس بک کچھان رولز بتاؤں کون سی کمیونٹی اور کوپی رائٹ کے رول ہے کہ ان کو یوز کر کے آپ اپنی فیس بک کاؤنٹ کو ریپورٹنگ ہیکنگ ڈسیبلنگ لوکنگ یا پھر اور بہت سی پروڑنز ہیں ان سے پروٹیک کر کے اپنے فیس بک کاؤنٹ کو ویریفائی اور وی آئی پی کا سکتے ہو بٹا آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر پھر کہتا ہوں لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ نائنٹی پرسن بندوں کو فیس بک کاؤنٹ کے رول نہیں پتا ہوتے جس کی ویسے ان کی فیس بک کاؤنٹ کے ساتھ یہ پروڑنز آتی ہیں یا پھر آپ اگر آپ کو پتا بھی ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک باز کرنا ہے بٹ یار ویڈیو میں آگے بڑھنا اس پر اگر آپ نے ٹیکنیکل اکسٹیمر کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے سیلیکٹ اور نوٹفکیشن دبا لینا کیونکہ اس سے آنے والی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام اور آر سوشل میڈیا پلیٹ فورم کی ٹپس ان ٹکس اور انڈر پرسن پروف کے ساتھ آپ کو مل سکیں گی چلیں یار ابھی ویڈیو کی ٹائم میں لے کے چلوں گو آپ کو اپنے انڈر موبائل پھون پر اس ٹپ پس ٹپ میں آپ کو فیس بک اکاؤنٹ کی فل جینین فل کمپلیٹ اے ٹو زیٹ سیٹنگ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی من میں فیس بک ریکوارک میں مطابق ہیں جو آپ سب فیس بک یوزر کو کرنی چاہیے ایک نیو اکاؤنٹ میں نے کریئی اٹ کر لی ہے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو موبائل کی سکین پر اور سٹیپ پس ٹپ آپ کو میں نیو اکاؤنٹ کے پر فل سیٹنگز کرنے کا پروسس بتاتا ہوں یہ سیٹنگز آپ اپنے موبائل پھون پی سی لیپ ٹوپ کی امپوٹر اور پھر آلڈ اکاؤنٹ کے پر بھی آپ کاش سکتے ہو یہ سیٹنگز انڈر پرسن ببار کریں گی اور آپ کو تمام پروبلم سے پروٹیک کریں گی چلے پھر چلتے ہیں موبائل کی سکین پر آپ کو سٹیپ سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے سیٹنگز کرنی ہے فیس بک اکاؤنٹ کمپلیٹ سیٹنگ سٹیپ سٹیپ کرنے کا پروسس بتانے والا ہوں تو فیس بک لائٹ آپ نے اوپن کر لینی ہے کروم براوزر یا پھر فیس بک اوفیشل لیپ میں سہی درہنسی سٹیٹنگز نہیں ہوتی اس کے پروفائل پکچر کور پکچر اور بہت سیٹنگز ہیں وہ آپ نے کرنی اپنی ٹائم لینڈ کی اپنی پروفائل کی چلی میں اب بھی آپ کو فیس بک اکاؤنٹ ٹائم لینڈ کی سٹیٹنگز بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اور بہت سی سٹیٹنگ سیکرورٹی پریویسی ٹیگنگ سٹیٹنگز بتاؤں گا تو پروفائل کی سب سے موسٹ امپورٹن سٹیٹنگز ہوتی ہے آپ کی ڈیٹ اپ برد کو ریموو کرنا ہوتا ہے وہ شور ہی ہوتی ہے جو سیکرورٹی کے لیے خطرہ ہے تو پہلے تو تھری ڈو پر کلک کر کے یہاں پر ڈلیڈ کو آپشن آتا تھا تھا ڈلیڈ ہو جاتی تھی ابھی نہیں یار ابھی گائز آپ نے کرنا ہے اس طرح ہے کہ کمنٹ کے باکس پر کلک کرو اوپر تھری ڈو پر کلک کرو یہاں پر ڈلیڈ پر کلک کرو تو یہ ڈیٹ اپ برد ٹائم لینڈ سے پروفائل سے ریموو ہو جائے گی اور آپ کی سیکرورٹی کے لیے یہ ڈینجرس تھی اس لیے سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا ہے فیس بک کی پروفائل سے ٹائم لینڈ سے یہ ڈیٹ اپ بر ریموو کرنی ہے اس کے بعد چلی اور پروفائل کی سیٹنگز کریں گے ایڈٹ پروفائل کے اوپر کلک کر لو ابھی میں آپ کو سٹیپ سٹیپ یہ سیٹنگز بتانے مانو فرسٹ میں پروفائل پکچر پھر کور پکچر پھر اور سیٹنگز بتاؤں ہو گا چلی ایڈ کے بتن کو اوپر کلک کر کے ابھی آپ نے فو ٹائم کلیک کرتا ہے کسی کے نو آپ نے اپنے اپنے فیس ٹو فیس ایک سیمپل سیل کو اپو ٹر کلک لنے کے بعد اور ابھی ہی اپنے یہاں سے اپنی ایک کلیر فیس والی فو ٹو کو اپلوٹ کرنا ہے ادھر آیس یہاں پر YPF apartments کے بات کے معلوم کو کلیک کر لو ہے تو لوڈنگ ٹائم لینے کے بعد آپ کی پروفائل پکچر اپڈیٹ ہو جائے گی آپ کی پروفائل پکچر ایڈ ہو جائے گی آپ کے اکانڈ میں سیکنڈ نمبر پر ایڈ کے اوپن کلک کر کے یہاں پر کچھ اسی طرح سے آپ نے اپلوڈ فوٹو کو پر کلک کرنے ہو یہاں سے چوز کر لینا اپنے کور فوٹو کور فوٹو کوئی بھی لگا سکتے ہو آپ ٹھیک ہے گائز کور فوٹو کا ایشو نہیں ہوتا جیسا آپ نے پروفائل پکچر کلیر لگانی ہے بہت سی ایڈنٹیٹی میں چلی جاتی ہے اکانڈ پھر بہت سی اور پروبیمز آ جاتی ہیں آپ کی اکانڈ میں چلی یہاں پر یہ بھی لگا لیتے ہیں وہی پروسس اپ ڈیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرلو چوز کرنے کے بعد تو لوڈنگ ٹیم لینے کے بعد یا آپ کی کور فوٹو بھی یہاں پر ایڈ ہو جائے گی اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور آپ کی فوٹو یہاں پر ایڈ ہو جائے گی آپ کی اکانڈ میں تو دیکھ سکتے ہو چکی ہے اب تیسی نمبر پر یہاں پر بائیو کو اپسن ہے بائیو ایڈ اشارڈ بائیو تو ٹیل ایباوٹ یور سیلف یعنی کہ اپنے بارے میں کچھ دو سے چار اپنے ورڈ لکھنے چلی ایڈ کے بٹن پر کلک کرلو ابھی اگر آپ ایک یوٹیوبر سٹوڈن تو اتنا آپ لکھ سکتے ہو ادھر جیسے میں لکھ رہا ہوں ایم سوشل میڈیا سوفر ریسرچ یوٹیوبر کونٹن کریٹر تو آپ اگر سٹوڈن ہے تو آپ جو بھی ہیں فرنس آپ سٹوڈن ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں یہاں پر آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر سکتے ہو بائیو کو جیسے یہی مین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیف کے بٹن پر کلک کر رہا تو آپ کی یہ بائیو بھی آپ کی اکانڈ میں سیف ہو جائے گی اب فرنس موسٹ اپورٹن انٹرو ہوتا ہے جس میں کرنٹ سیٹی ورک پلیس سکول ہوم پی ہوم ٹاؤن ریلیٹن سٹارٹس تو ٹھیک ہے ریلیشن سٹارٹس یہاں سارا کوئی آپ نے فیل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے ایڈ کے بٹن کے اوپر وہی پروسیزے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ابھی یہاں پر آپ بہت سے اپشن دیکھتے ہیں تو فرس میں ایڈ ورک کے اوپر کلک کر لو ابھی اب جو کام کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے سٹوڈن سٹوڈن سارچ کرو تو میں یوٹیوبر ہوں تو میں یوٹیوب یہاں پر لکھ کے سارچ کروں گا اس کے بعد آ چکا ہے میرا پرفیشن یہاں پر کلک کریں گے یوٹیوب کے اوپر آپ کا بھی کام آ جائے گا آپ نے کلک کرنا ہے ابھی ایڈ پوزیشن ایڈ ڈسکرپشن سٹارٹ ڈیڈ لاسٹ ڈیڈ تو آپ نے اپنی پوزیشن لکھنے نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر اب میں کانٹنٹ کریٹر ہوں یا فرم میں یہاں پر یوٹیوبر لکھ رہا ہوں چلی میں یوٹیوبر لکھ رہتا ہوں چینل اونر بھی لکھ سکتا ہوں کچھ ایس طرح سے آپ کی جو کمپنی میں کام کر رہے ہو جس گورنمنٹ دارے میں کام کر رہے ہو اس کو سچ کرنے کے پاس سمپلی سے ایڈ پوزیشن ایڈ کر رہی نہیں ہے اس کو باہر دسکرپشن میں ڈسکرائب بھی کر سکتے ہو میں ڈسکرائب نہیں کرنے والا سٹارٹنگ ڈیڈ پوچھ رہا ہے سٹارٹنگ ڈیڈ کب آپ نے وہ کام جوئن کیا تو میں اپنا جو ایک نومبر کو کام جوئن کیا تو میں آپ پر ڈیڈ ڈال دوں گا آپ نے جس طریقہ جوئن کی ہے آپ وہاں پر وہ ڈیڈ ڈال دو اس کے بعد لاسٹ ڈیڈ پوچھ رہا ہے انڈ ہے تو ہمارا بھی انڈ نہیں ہے چل رہا ہے یوٹیوب سیو کے 550 میں کلک کرろ ٹھیک گئی چلے کلک کر لیدے ہیں ابھی شیئر نہیں کرنا بلکہ پر کلک کرنا ہے گراس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اب ہی اگر دوبارہ سے کوئی اور کام بھی ساتھ میں کرتے ہو تو دوبارہ سے اڈ ورک کی اوپر کلک کر کے اور بھی کام کا سکتے ہو جتنے کام آپ کر رہی حوض ایڈ کرسکتے ہو کوئی بھی مسئلہ نہیں یہاں پر کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی تو اگر میں سٹوڈنو ہوںyd ساتھ میںجھ یہاں پر کلک کروں گا سٹوڈنٹ کو پڑھانے کا کام کرتا ہوں یا پھر سٹوڈنٹ یہاں سے ورک میں سٹوڈنٹ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن ٹھیک یہ ہے کہ آپ یہاں پر سٹوڈنٹ ایڈ نہ کریں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سی پروسس ہے سیم تو سیم اس کے بعد ایڈ ہے ہائی سکول کو اپشن آ رہا ہے آپ جس سکول میں پڑھتے تھے اس سکول کا یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے چلی ایڈ ہے ہائی سکول پر کلک کر کے ابھی آپ نے یہاں پر اپنی سکول سرچ کرنی ہے تو چلی گائز میں سکول سرچ کر لیتا ہوں آپ نے بھی اپنی سکول سرچ کرنی ہے جس سکول میں آپ پڑھے ہو تو یہاں پر ایڈ ہے ہائی سکول میں سرچ کر لیتا ہوں یہاں پر سکول آ چکی اس کو اپر کلک کرنا ہے سمپلی جو بھی آپ کی سکول ہے شور ہی ہوگی سرچز میں اور ابھی آپ نے ایڈ ڈسکرپشن میں نے یہاں پر ٹینڈ سٹینڈر کیا تھا ہائی سکول سے تو یہاں پر میں ٹینڈ لکھ رہوں گا اس کے بعد اٹومیٹکلی فیس بک نے فیل کیا سٹارٹنگ اور اینڈنگ ڈیٹ آپ ڈال سکتے ہو اتر فائز نہیں بھی ڈالو تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گائز آپ نے سیمپلی سیف کے بٹن پر کرک کر لینے تو آپ کی یہ آئی سکول بھی سیف ہو جائے گی کراس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر اس کو ایسے کر سکتے ہو یہ آئی سکول سیف ہو چکا ہے اس کے بعد اگر کوئی اور آئی سکول ہے دوبارہ سے یہاں پر بھی کلک کرو جس میں آپ پڑھے ہو تو میں گورنمنٹ سکول بھی پڑھا ہوں تو یہاں پر جی ایچ ایسے اس لکھ کے یہاں پر دوبارہ سے سیف کے بٹن پر کلک کر لینے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد آپ کے پاس اپشن آجاتا ہے کالج کا تو ایڈ کہ آپ کو اپنے کالج بھی جہاں سے ایڈ کر سکتے ہو چلہ میں کالج ایڈ کر لیتا ہوں چلہ میں پیس کالج ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں پیس کالج ہیپٹا بات لکھ لیوں گا تو اس کو ایڈ کر لینا ہے جس کو بھی کالج کو ایڈ کرنا ہے کلک کر اوپر ایڈ ڈسکرپشن کے اوپر ابھی اپنے کلک کر لینا ہے گائز اور سیف کے بٹن پر کلک کرنا ہے اپنی position vision ڈال کے اس کے بعد کراس کے اوپر کلک کرو یہ ایڈ ہو جائے گا اب اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈ کرنٹ سٹی یعنی جس سٹی میں آپ ابھی رہ رہے ہو ٹھیک ہے تو چلیئے ایڈ کرنٹ سٹی کی اوپر کلک کر لیتے ہیں اور ابھی آپ نے یہاں پر اپنا سٹی سٹی سالچ کرنا ہے سٹی پلیسز کی اوپر کلک کر کے تو چلیے یہاں پر میں ایپٹو بات سارچ کر لیتا ہوں یہ شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر ورڈ تھوڑا سے چینج چکے ہیں تو چلی یہاں پر میں اپنی اون سٹی سچ کر کے ایٹ کر دیتا ہوں یہاں پر مان سیرا سچ کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ سٹی یہاں پر شوہ نہیں ہوتا ہے اکثر فیس بک میں تو آپ نے اپنی سٹی سچ کر لینی ہے چلی یہاں سے میں سچ کر لینی ہے اپنی سٹی اوپر کلک کر کے سیف کے برنن پر کلک کرنا ہے تو آپ کی پروفائل میں یہ سیف ہو جائے گی کراس کے اوپر کلک کر لو اس کے بعد گائز دیکھ سکتے ہو لیوز ان گڑی حبیبولا یہ کچھ حصے سے آ رہا ہے اس کے بعد ایڈ ہے ہوم ٹاؤن جو آپ کا ہوم ٹاؤن ہے اب وہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہو اس ہوم ٹاؤن کو اور اپنی پروفائل کے اندر انٹر کر سکتے ہو جو آپ کی ٹائم لین میں شو ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کی ٹائم لین میں شو ہونے والی ہیں جو آپ یہاں پر سرچ کر کے ایٹ کر رہے ہو اس کے بعد آپ کا ہوم ٹاؤن ہے تو یہاں پر اپنا گڑی حبیبولا ہوم ٹاؤن کو سرچ کر کے سیب کا بڈن پر کروں گا تو یہ بھی ابھی میری ٹائم لین کے اوپر شو ہوں گی ابھی ایڈ ای ریلیشن سٹارٹس ہے تو اپنا ریلیشن سٹارٹس سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ایڈ ایڈ ای ریلیشن سٹارٹس کو اوپر کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو دو اپنے سلیکٹ اور شاہد پر کلک کر کے سنگر ریلیشن شپ انگیج میریج سیول یونین یہاں پر میں چلی سنگل ہوں تو سنگل سلیکٹ کر لوں گا آپ کو جو بھی سٹارٹس ہے وہاں پر اس کو پر کلک کرنے چلی میں سنگل کو پر کلک کر رہتا ہوں سیف کا برن پر کلک کرو گے تو یہ بھی ابھی آپ کی ٹائم لین کے اندر شو ہوگا تو اس کے بعد لاس میں اپنے 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 رہ جاتا ہے تو چلیے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہو چکی ہیں گائز تو ابھی یہ آپ کی ٹائم لین کے اوپر شو ہوگی ساری انفرمیشن اس کے بعد بہت ہی امپورٹن فیس بک کا نیو فنکشن جو آیا تو ہوبیز والا تو ہوبیز کے سنے سے لگانی ہے چلی ایڈ کے بڈرن پر آپ کلک کر لو یہاں پر کلک کرنے کے بعد ابھی آپ نے ہوبیز ایڈ کرنی ہے یعنی کہ آپ کو فوٹو گرافی میں شوک ہے کوکنگ میں شوک ہے یہاں پر تمام ایڈ کر کے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو چلی میں کوکنگ ایٹنگ بیوٹی ایکٹنگ 3D موڈلنگ فوٹو یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد اگر یہاں پر آپ کی پروفیشن نہیں ہے تو سمپلی سچ فرادر پر کلک کر کے یہاں پر بہت سے اور بھی آپ کی ہوبیز ہیں یہاں پر ہوبیز کو آپ انٹر کر سکتے ہو ایڈ کر سکتے ہو اس سے آپ کی ٹائم لین وی آئی پی ہو جاتی ہے اچھی لگتی ہے پروفائل اچھی لگتی ہے تو بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی میں سلیکھ کر لیتا ہوں اس کے علاوہ آپ کی جو ابھی مرضی یہاں پر آپ اس کو سلیکھ کر رہی سکتے ہو کرافٹنگ کو اینیمر ریسنگ کو ہے پھر کوئی بھی ہو یہاں پر آپ کو مل جائے گی ہوبیز میں سب کوئی مل جاتا ہے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ابھی ان کو سیف کرنا ہے ہوبیز جتنی بھی آپ سلیکھ کرو کوئی بھی ایشو نہیں ہے جتنی بھی ہوبیز سلیکھ کرنے کے بعد یہاں پر اوپر رائٹ سیڈ میں سیف کے بٹن پر کلک کرو گے تو آپ ہوبیز بھی آپ کی ٹائم لین کے اوپر پروفائل کے اوپر شو ہوں گی اس کے بعد جو آپشن آ جاتا ہے وہ فوٹو کا آتا ہے جو آپ کی پروفائل کی یعنی ٹائم لین کے اوپر فوٹو شو ہوں گے چار سے پائن تو ایڈ کے بٹن پر کلک کر لو کلک کرنے کے بعد یہاں پر فوٹو اپلوڈ فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے چلی کلک کرنے کے بعد آپ جتنی بھی فوٹو چھے فوٹو یہاں پر لگا سکتے ہو سلیک کرنے کے بعد نیس کے بٹن پر کلک کرو اور یہاں پر سیف کے بٹن پر کلک کرو تو یہاں پر آپ کی ٹائم لین کے اوپر اب یہ فوٹو بھی شو ہوں گے تو چلی کلک کرنے کے بعد گائز نیس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اگین اور سیف کا بٹن پر کلک کرنے تو ابھی یہ آپ کی ٹائم لین کے اوپر یہ فوٹو بھی شو ہونے والے ہیں اور فوٹو آپ کی ٹائم لین کے اوپر ایڈ ہو چکا ہے تو ابھی تھوڑی سیور سیٹنگز رہ چکی ہیں جو آپ کی ٹائم لین کے اوپر انفرمیشن شو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے ایڈیٹیو اور آباوٹ انفرمیشن میں یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر گئیز کلک کرنے کے بعد آپ کی ورک یہاں پر آ چکی ہے کالج جنورسٹی سکول آ چکا ہے لوکیشن آ چکی ہے ای میل آ چکی ہے بیسنگ انفرمیشن ہو چکی ہے بلٹ ڈونیشن اور یہاں پر آخر میں آپ کی فیملی ممبرز کی رہ چکی ہیں فیملی ممبرز جب آپ کے پاس ایڈ ہوں گے تب ایڈ کرنا ادھر وائز لن بلٹ کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ بلٹ کو بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہو بلٹ کی کسی کو نیڈ ہوگی تو آپ سے کونٹیک کر لے گا فیس بک اوپر اس کے بعد فیملی ممبر میں کزن سسٹر بردر یہاں پر سب کچھ ایڈ کر سکتے ہو سمپلی ان کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جو ابھی آپ ایڈ کرنا چاہیے میں بردر کے اوپر کلک کروں گا بردر کو ایڈ کرنے کے لیے تو یہاں پر اگر بردر میرا میری فرینڈلس میں ہوگا تو اس کو میں سرچ کروں گا ایڈ کے بڈن پر کلک کروں گا تو یہ ایڈ ہو جائے گا ادھر وائز یہ نیو کاؤنٹ ہے اس میں ابھی کوئی ایڈ نہیں ہے تو یہاں پر چھوڑ دینا ہے اس کو ٹھیک ہے تو لیف سیڈ میں پروفائل کیا کلک کروں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ہماری پروفائل اور ٹائم لینڈ کچھ اس طرح سے آپ کی اب ڈیٹ ہو جائیں گی یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کی انفرمیشن آپ کی ٹائم لینڈ میں آ چکی ہیں اب فیس بک اکاؤنٹ ٹائم لینڈ سیٹنگز آپ کی ہو چکی ہیں فرینڈس کمپلیٹ اس کے بعد بھی یہاں پر پارہ ابراہیم جو نیم ہے فیس بک اکاؤنٹ ٹائم لینڈ سیٹنگز جو فرس سیٹنگز ہماری وہ ہو چکی ہیں اس کے بعد میں آپ کو فیس بک کی سکیروٹی پرائیویسی ٹیگنگ یا پھر اور جو فیس بک اکاؤنٹ کے فنکشن فالور فنکشنز کو نیبل کرنا ہے یا پھر اور جو فنکشن کو فیس بک کی اوپر لانا ہے وہ میں کرنے کا سٹیپ پسٹیپ پروسس بتاؤں گا آپ اگر اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واش کر لے تو تو آپ کی فیس بک اکاؤنٹ ہیکنگ سوری ہیکنگ ڈیسیبلنگ یا پھر اس کے علاوہ رپورٹنگ یا پھر اور جو فنکشنز ہوتے ہیں ان سے پچ جائے گی تو چلی گائز ابھی سیٹنگز میں جاتے ہیں اور آپ کو میں سکیروٹی پرائیویسی ٹیگنگ ٹائم لینڈ اس سیٹنگز کو پھر سے بتا دیتا ہوں چلی چلتے ہیں پھر سیٹنگز کے بڈن پر اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر گائز کلک کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو ڈاٹا کی سیٹنگز کرنے کا پروسس بتاؤں گا ڈاٹا سیونگ کی سب سے پہلے سیٹنگز کرنے کا پروسس بتاؤں گا کیونکہ فیس بک یوز کرتے ہیں وقت ڈاٹا بہت انٹرنیٹ کا ضائع ہو جاتا تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ڈاٹا یوزز کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد ڈاٹا سیور کو آپ نے آن کر دینا ہے ٹھیک ہے گائز آن کر دیتے ہیں آن کرنے کے بعد آٹو پلے ویڈیو اور ساؤنڈ ان کو آپ ڈیسیبل کرو گے کلک کر کے تو آپ کی آٹو پلے ویڈیو نہیں ہوگی اٹومیٹنگ نہیں چلیں گی آپ کا ساؤنڈ بھی یہاں پر ڈیسیبل کر دیو گے تو فیس بک لائک کرتے وقت جو ساؤنڈ آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا تو چلی ہم چھوٹ دیتے ہیں ان کو کلک کرنے کے بعد ایکاونٹ سیٹنگز میں آ چکے ابھی آپ نے سٹیپ سٹیپ ویڈیو کو سمجھنا ہے اس سے پہلے جو سیٹنگز تھی وہ نہ بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ نیوک آئی ڈی کی سیٹنگز تھی اور یہ سیٹنگز آپ نے ابھی سٹیپ سٹیپ کرنی ہے فیس بک اکاونٹ پرسنل سیٹنگز میں آ جاتی ہیں یہ پرسنل سیٹنگز آپ کے لیے بہت امپورٹن ہونے والی آپ نے پرسنل انفرمیشن کو اپر کلک کر لینا ہے یہاں پر گائز کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ چار سے پانچ اپشن چھوہ رہے ہوں گے تو فرسٹ میں نیم والا اپشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ سارے اپشن میں آپ کو کر کے بتاؤں گا ان کی سیٹنگز بھی تو چلی گائز ابھی آپ کو نیمز والے اپشن کے ساتھ جو ایڈیٹ لکھا نظر آ رہے ہیں اس کو اپر کلک کرنا ہے ادر وائز ان سیٹنگز کی بھی ایڈیٹ کے پر کلک کر کے ہوں گی تو چلی یہاں گائز ایڈیٹ کے بٹن پر کلک کر لو ایڈیٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنا نیم بھی چینج کر سکتے ہو اس کے علاوہ ہمیں جو سیٹنگز کرنی ہے وہ ادر نیمز میں کرنی ہے جنہی کہ پروفائل نیم کے ساتھ جو افیشل اکاؤنٹ وغیرہ نک نیم ایڈ کرنا ہے تو چلیے یہاں پر ایڈ نک نیم اور برث نیم کے اوپر کلک کر لیتے ہیں چلیے کلک کر لینا ہے یہاں پر جو آپ کی فیس بک کی ٹائم لین میں پروفائل ہے اس کے ساتھ نک نیم آپ کو شو ہوگا اور اندر نیم کے ساتھ تو چلیے یہاں پر نیم کے اوپر کلک کر کے تو بہت سارے بندے یہاں پر کچھ بھی لکھ لیتے ہیں لیکن افیشل اکاؤنٹ کو دکھانے کے لیے وی ای پی اکاؤنٹ کو کرنے کے لیے آپ نے افیشل اکاؤنٹ یہاں پر لکھنا ہے تاکہ اس ساتھ میں شو ایڈ ٹاپ آف دی پروفائل پر کلک کر کے سیف کے بٹن پر کلک کرنا ہے چلیے کلک کر لیتے ہیں اب یہ آپ کی پروفائل نیم کے ساتھ شو ہوگا افیشل اکاؤنٹ لکھا آپ کا نک نیم ٹھیک ہے گئی تو یہ سیف ہو جائے گا ابھی یہاں پر آپ آ جاؤ گے فیس بک لائٹ میں یہ فنکشن نہیں آتا ہے اگر آپ فیس بک لائٹ یا پھر کروم براؤزر پر ہوتے ہو یا پھر فیس بک میں ہو تو سمپلی فرس میں فیوریٹس کوئیٹس کی ایڈر کے بٹن پر کلک کر لو اب آپ کی جو بھی فیوریٹس کوئیٹس ہیں وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو تو میری یہاں پر سائنس ٹکنولوجی ریلیجس میں انٹرسٹ ہے میرا تو یہاں پر میں لکھ لوں گا آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے اس بوکس میں فیل کرنے کے بعد سائنس کے بٹن پر کلک کر لو اور یہاں پر یہ ایڈ ہو جائیں گی آپ کی یہ ٹائم لائن میں شو ہونی ہے اس کے بعد اس کے ایڈر کے بٹن پر کلک کر لو آپ اپنے بارے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل دے سکتے ہیں آپ کی ٹائم لائن کے اوپر جو شو ہونی ہے تو یہاں پر میں یوٹیوبور ہوں سوشل میڈیا سوفیر ریسرچر ہوں کونٹنٹ کریٹر ہوں لکھنے کے بعد سائف کے بٹن پر کلک کر لو آپ کی جو بھی ہیں آپ نے یہاں پر لکھنے کے بعد سائف کر دینی ہے اس کے بعد فیملی ممبرز کا اوپشن ہے جو ٹائم لائن کے اوپر تھا یہاں پر بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد گائیز یہاں پر بلڈ ڈونیٹ بھی ہو گیا اب یہاں پر بیسک انفرمیشن آپ کو لکھی نظر آ رہی ہیں انٹرسٹ ان لینگویج ریلیجن پولیٹکس بھی ہو اب یہ ساری ایڈ کرنی ہے جو آپ کی ٹائم لائن کے اوپر چھوڑ نہیں ہے فیس بک اکاؤنٹ کی یہ امپورٹن ہے فرس میں برت ڈیٹ کے بٹن پر کلک کر کے یہاں پر آپ اپنی برت ڈیٹ کو چینج کر سکتے ہو جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہو برت ڈیٹ میری چینج نہیں کرنے والا تو یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ چینج کرنے کے بعد سائف پر کلک کرو گے تو آپ کی برت ڈیٹ چینج ہو جائے گی اس کے بعد جنڈر ہے یہاں پر آپ جنڈر کو بھی چینج کر سکتے ہو یہاں پر میں میل کر کے سائف کے بٹن پر کرک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے گائز تو ابھی یہاں پر برت ڈیٹ اور یہاں پر جنڈر ہمارا چینج چکا ہے اس کے علاوہ انٹرسٹڈن پر کلک کر کے میل اور فیمل کو آپشن آئے گا چلی کرک کر لیتے ہیں ہم دونوں بھی انٹرسٹڈ ہیں وومن اور مین میں تو یہاں پر کرک کر لیتے ہیں اور سائف کے بٹن پر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے سائف کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد ابھی گائز یہاں پر جو سیٹنگز بتا رہا ہوں یہ نہیں یہ ایمپورٹن نہیں ہے موسٹ اپورٹن سیٹنگ جہاں آپ نے ضرور کرنی ہے اس کے بعد لینگویج کے ایڈر کے بٹن پر کلک کر لو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی لینگویج کو بوکسز میں ایٹ کرنا ہے جس لینگویج کو ایٹ کرنا ہے صرف ایک بوکس میں ایک لینگویج ایٹ کرنی ہے تو چلے میں انگلیش ہندی اور دو پنجابی جو بھی ہیں لکھ لیتا ہوں تو اب آپ کی یہ مام سیٹنگ جو ہیں وہ آپ کی فیس بک پروفائل کو کمپلیٹ کریں گی آپ نے یہ سٹیپ سٹیپ سٹنگ اپنی بھی آئی ڈی کرنی ہے تو چلے یہاں پر لینگویج لکھ رہی ہوں سیو کے بڈن پر کلک کرو تو آپ کی یہ سیو ہو جائیں گی تو لینگویج بھی ابھی آ جائیں گی دو ستین سیکنڈ میں ریو کے بعد اس کے بعد ریلیجنس ویو ہے تو ایڈر کے بڈن پر کرک کر لو چلے کرک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کا جو بھی ریلیجن لکھ کے نیچے ریلیجنس کی لٹر ڈسکرپشن لکھنی ہے تو میں اسلام رکھوں گا اپنا ریلیجن آپ کو جو بھی یہ لکھو لکھ یہ سیو کے بڈن پر کرک کر لو تو یہ گئی سیو ہو چکی ہیں اس کے بعد جو آپشن آ رہا ہے وہ آپشن ہے فرنڈز پورٹیکل ویو تو ایڈر کے بڈن پر کرک کر لو پورٹیکل ویوز میں یہاں پر آپ اپنی پاتی کا نعم لکھ سکتے ہو ساتھ میں پاتی کی ڈسکرپشن ڈال سکتے ہو تو میں آئی ایس آئی سپورٹر ہوں آئی ایس آئی لے کے سیو کے بڈن پر کرک کرلوں گا پاتی سے ریلیجنس ہمارا کوئی لیشن ہی نہیں تو اس کے بعد یہاں پر یہ ایڈ ہو چکی ہے پاتی بھی ہماری آئی ایس آئی فون نمبر ویب سیٹ прاز ای ایس آئی کے بڈن پر یہاں پر beraber مجھ لوگ پرätzlich آپ پر اٹ کرسکے ہو تو پیشوں کنجھو پاتی کا یہاں پہ اپنی آئی ایڈ کروں گا جبھر میں ہو چلیئے آئی ایڈر کے اوپھڑم پر آپ پر کرسکے ہو ویب سیٹ کو ٹھوٹر کر میں آپ اپنی ویب سیٹ پر کرسکتے ہو یہاں پور جو آپ جو Proôiگی اپنی ویب سیٹ کنجھ گے میں اپنی ویب سیٹ کنجھ ہوں کے بعد ایڈ کے بنن پر کرک کرنا ہے تو یہ اب سیو ہو جائیں گی اس کے علاوہ یہاں پر اولڈ اکاؤنڈ میں اپسن جاتے ہیں سوشل میڈیا کے لنکس ایڈ کرنے کے انسٹیگرام واتس اپ یہ فرور یہاں پر یہاں پر گئی آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے بعد آ جاتا ہے فون نمبر تو یہ دیکھ سکتے ہو ایڈ ویب سائٹ کی نیچے ہی آتے ہیں سوشل میڈیا کے لنکس تو یہاں پہ ایڈ ہو جائتے ہیں جلے یہاں پر اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے فون نمبر ایڈ کرنے والی اپشن سمپلی اس کے اوپر کلک کرلو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو فون نمبر ہے وہاں پر ایڈ کر دینا ہے تو جلے اپنے فون نمبر یہاں پہ لگنے کے بعد مارک کرو میرے پاس ابھی کوئی فون نمبر نہیں تو میں ایڈ نہیں کرنے والا تو یہ میری سیٹنگز ہو چکی ہیں پرسینل انفرمیشن میں فیس بک آگاونٹ کی جو پرسنل سیٹنگز ہیں پرسنل سیٹنگز ہو چکی ہیں یہاں پر ہماری تو ابھی آپ نے فیس بک آگاونٹ کی ٹائم لینڈ سیٹنگز جانی اس کے بعد یہ فیس بک آگاونٹ کی پرسنل سیٹنگز جانی تو پرسنل سیٹنگز ابھی تھوڑی سے اور رہتی ہیں تو چلی پرسنل سیٹنگز کو اوپر دوبارہ سے کلک کر لیتے ہیں ابھی ایمیل ایڈرز ہے تو چلی ایمیل ایڈرس کے ایڈرس کے پیٹرن پر کلک کرلو کلک کرنے کے بعد ابھی یہ پریمیل ایمیل ایڈرس آپ چاہیں ایک اور ایمیل ایڈرس یہاں پر ایڈ کر سکتا ہوں چلیے میں ایک اور ایڈرس کرنے والا ہوں یہاں پر ایڈ کرنے والا ہوں تو ایڈ ایمیل ایڈرس کے اوپر کلک کرلوں گا میں اور اپنا ایک ایمیل ایڈرس ایڈ کروں گا چلیے یہاں پر کلک کر لیتے ہیں ایڈ ایڈیشنل ای میل ایڈرس پر کرکر اپنا ایک ای میل ایڈرس سے آپ نے ایڈ کا لینا ہے تو چلی یہاں سے میں بیل ای میل ایڈرس ایڈ کا لیتا ہوں جو اس سے پہلے کسی بھی فیس بک آن میں نہ یوز ہوا ہو تو چلی یہاں پر ایڈ کا لیتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد نیچے پاسوٹ ڈالنا ہے ادھر اور ای میل کے ایڈ ای میل کے بٹن پر کرک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر چلیے پاسپورت دوبارہ سے اگڑے نہاں آپ نے ڈال دینا ہے تو یہاں پر ائرر ہو گیا کیونکہ یہ ایمیل ایڈرس ایڈ ہو چکے ہے ٹھیک ہی اس کے بعد فون نمبر کے بٹن پر کرک کر کہ وہ weder یہاں پر اپنے فون نمبر بھی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو چلی میں یہاں پر فون نمبر ڈالنگ کی کوشش کروں گا میرے جو فون نمبر ہے وہ اےڈ ہے تو یہاں پر کسی کا فون نمبر ڈال دیتا ہوں اوپر کلک کر لو ابھی یہاں پر فیس بک کاؤنٹ کی پروفائل ویڈیو زیادہ لوڈ ہوتی ہیں جلدی تو سمپلی آپ نے لیس لوڈ فاسٹر کو پر کلک کرنا ہے تاہاں کہ آپ فیس بک فاسٹ ہے یوں اس کیسے کو ویڈیو آپ کی جلدی پلے ہوں فوٹو آپ کی جلدی شو ہوں ٹھیک ہے لوڈ فاسٹر کو پر کلک کیا مینج اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرو گے تو یہ سیٹنگز ہوتی ہیں جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈی اکٹیویٹ کرنے لگے ہوں ٹھیک ہے یہاں دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو آپ ڈی اکٹیویٹ کر سکتے ہو ڈی اکٹیویٹ اسی وقت ہے تو جب آپ کی اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی بھی چھڑھانی کر رہا ہوں سکیروٹی کوئی ایشو ہے تو ڈی اکٹیویٹ کر دیتے ہو کوئی دنوں کے لیے اس کے بعد ٹرانسلیشن پوز فرنٹ سائز فیس بک پر یہ نہیں کرنی سیٹنگز ہے آپ کی لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے ابھی most important جو سیٹنگز ہے وہ فیس بک اکاؤنٹ کی آپ نے سکیروٹی سیٹنگز کرنی ہے تو چلی فیس بک اکاؤنٹ سکیروٹی سیٹنگز کا بھی آپ کو میں step step بتا دیتا ہوں جو third number والا ہمارا process ہے جو third number والی سیٹنگز ہے سکیروٹی ان لوگن کو پہ آپ اپنے کرک کرنا ہے فیس بک اکاؤنٹ سکیروٹی سیٹنگز کرنے کے لیے تو یہاں پر چلیے کلک کر رہتے ہیں فیس بک اکاؤنٹ سیکیروٹی سیٹنگز کریے اور get a lot about unrecognized login اس کو اپر کلک کرو گے تو آپ نے ایک سیٹنگز کرنی ہے یعنی کہ اس ڈیوائز جس پر آپ نے لوگن کیا ہے اکاؤنٹ اس کے علاوہ کسی ڈیوائز پر کوئی کاؤنٹ آپ کی لوگن کرے گا تو آپ کو فیس بک کی طرح پر نوٹفکیشن ملے گا تو چلیے کس طرح نوٹفکیشن ملے گا یہ بتاتا ہے گیٹ a lot about unrecognized login کو پر کلک کر لو یہاں پر جائز کے لئے کلک کر لیتے ہیں تو قائد یہاں پر کلک کرنے کے بعد لوگن الارٹ کے سمپلی آپ نے یہاں پر ایمیل ایڈ کرنی ہے پس میں تو ایڈ ایمیل ایڈریس کو پر کلک کر لو ایڈ ایمیل ایڈریس پر لوگن الارٹ کی نیچے ایمیل ایڈریس ایڈ کرنا ہے انٹر ایمیل ایڈریس جیتر لکھانے در آرہا ہے اس کے بعد پاسورٹ انٹر کرنا ہے کانٹینو کو بٹرمک کلک کرنے کے بعد یہاں پر چلیے پاسورٹ کو بھی انٹر کر لیتے ہیں انٹر کرنے کے بعد کانٹینو کو بٹرمک کلک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سیکھتے ہو پلیز انٹر ای ایڈریس یعنی کہ کسی بھی ایکاaat میں ایمیل ایڈریس یوز نو ہوا یہاں پر وہ ایمیل ایڈرس انہی کہ نیو ای میل ایڈریس آپ نے ایڈ کرنا ہے جس پر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی کاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشی کر رہا ہے لوگن کرنے کی کوشی کر رہا ہے جب کوئی ٹرائے کرے گا آپ کی کاؤنٹ لوگن کرنے کے لیے تو آپ کو فیس بک ایمیل کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ سیگوروٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو چلی یہاں پر میں اپنا ایک ایمیل ایڈرس سکپ کر کے ویڈیو کو ڈال دیتا ہوں نیو ایمیل ایڈرس بنا کے ڈالتا ہوں تو یہاں پر نیو ایمیل ایڈرس میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد کانٹینی کو بٹن پر آپ نے سیبلی ایمیل ایڈرس ڈالنے کے بعد کرک کرنا ہے یہاں پر گئیس کرک کرنے کے بعد آپ سے یہاں پر سکس ٹیٹر کا ہے کنفرمیشن کورٹ اس ایمیل آئیڈی پر آئے گا چلے یہاں پر ایمیل اوپن کر لے تو میں تو ایمیل کو فرنڈز اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آ چکا ہے سکس ٹیٹر کا کنفرمیشن کورٹ تو ابھی اسی ایمیل آئیڈی پر کوئی میری ایکاؤنٹ لوگن کرنے کی کوششی کرے گا آپ کی بھی جب ایکاؤنٹ کچھ اس طرح سٹیپس کرنے کے بعد لوگن کرنے کی کوششی کرے گا تو آپ کو یہاں پر میسج آ جائے گا کہ کوئی لوگن کرنے کی کوششی کر رہا ہے اس کورٹ کو سمپلی کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پر فیس بک میں آنا ہے دوبارہ سے یہاں پر انٹر کورڈ والی جگ اپر اس کو پیس کر دینا اور سمپلی کنٹینیو کی بٹن پر کلک کرنا ہے کنفرم کی بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر کنفرم کی بٹن پر کلک کرنے کے بعد ایمیل لوگن لٹان ہو چکا ہے اور اوکے کا بٹن پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور بہت سی نوٹفکیشن میسنجر یہاں پر یہ اپشن ہے تو کلک کر لو اس کے اوپر چلے کلک کر لیتے ہیں ایڈیٹ کے بٹن کے نوٹفکیشن کی اوپر جہاں پر کلک کرو تو آپ کو نوٹفکیشن بھی مل جائے گی اگر آپ کی اکانٹ کوئی لوگن کا نہیں کوشش کرے گا سمپلی گیٹ نوٹفکیشن کو پر کلک کرو ڈانٹ گیٹ نوٹفکیشن سے اٹھا کے اور سیف کے بٹن پر کلک کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد گائز نوٹفکیشن کی بٹن پر کلک کرو ابھی آپ کو میسیجر پر بھی اپڈیٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اس اوپشن ہے اگر نوٹفکیشن کو پر کلک کرو سیف کے بٹن پر کلک کرو تو ابھی آپ کو ای میل کے ذریعے یا میسیجر کے ذریعے یا اپڈیٹ کیا جائے گا دکھایا جائے گا کہ آپ کی اکانٹ کوئی لوگن کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آپ ہیں یا نہیں ہیں سمپلی آپ ڈیس اگری کر دینا اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کو نوٹفکیشن ملے گی تو یہ فیس بک کی لوگن الارٹس جو ہیں بہت امپورٹن ہے جو ای میل کے ذریعے کی جاتی ہیں یا پھر نوٹفکیشن جو میسیجر کی جاتی ہیں تو یہ فرینڈز آپ کی فیس بک اکاؤنٹ کی سیکرورٹی سیٹنگ فرسٹ سٹیپ ہو گیا اب سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ٹو فیکٹر ایتنفکیشن ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن ہے تو اس کو ابھی آپ نے کرنا ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن کا تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سیکھتے ہو نیچے ٹو فیکٹر ایتنفکیشن یعنی کہ ٹو فیکٹر ایتنفکیشن اس کو ٹو سٹیپ ویریفکیشن بھی بولتے ہیں اب آپ اپنا ہیگر کو نمبر پاسورٹ بھی دے دو ٹھیک ہے اس کے بعد بھی وہ لوگن نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ نے ٹو فیکٹر ایتنفکیشن کی یہ سیٹنگز کی ہے جو یہ ٹو فیکٹر ایتنفکیشن ہے اس کے آپ نے سیٹنگز کی ہے تو اس کے بعد یہ گئیس پروسیسس ہوتا ہے کہ جب نمبر پاسورٹ دے کے آپ بھی لوگن کریں گے تو جو آپ یہاں پر انٹر کریں گے ٹو فیکٹر ایتنفکیشن میں نمبر اس پر ایک کوڈ آئے گا اس کے بعد آپ بھی اپنی ایک آنکھ لوگن کر پاؤ گے اترائیس آپ بھی ایک آنکھ لوگن نہیں کر سکتے تو آپ نے وہ ویلیڈ نمبر ڈالنا ہے جو آپ کی پاس ہو فرینڈز تو چلیے ٹو فیکٹر ایتنفکیشن لگا لیتے ہیں تو وہ نمبر یہاں پر ایڈ کرنا ہے ٹیکس میسج ایس میس کے اوپر ٹو فیکٹر ایتنفکیشن کے اوپر وہ نمبر یہاں پر ایڈ کرنا ہے جو آپ کا ہو کسی کو نو چھیک ہے جو آپ بھی فیس بک کاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے یہ اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے ہیکنگ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو چلیے یوز ٹیکس میسج ایس میس کو اوپر کلک کر لو یہاں پر کلک کر لیتے ہیں ابھی یہاں پر انٹر فون نمبر کی جگہ وہ نمبر ڈالنا ہے اگین بولتا ہوں جو آپ کے پاس ہو جو آپ سے لوشٹ ہونے کا چانس نہ ہو کیونکہ آپ کی اکاؤنٹ دوبارہ اوپن نہیں ہوگی اگر آپ یہاں پر اس نمبر پر جو کوڈ آئے گا وہ انٹر نہیں کرو گا لوگ نمبر پاسفورٹ دینے کے بعد تو چلیے یہاں پر انٹر کر دیا ہے اس کے بعد گائز جہاں پر سمبلی سے نیچے سکرول کرنا ہے تو میں سکرول کر رہے ہوں یہ ہیکنگ سے پروٹیک کرنے کے لیے زبردست سکیروٹی ہے گائز سمبلی چلیے کنٹنی کو بٹن پر کلک کر لو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس کچھ اس طرح سکیروٹی کا کوڈ آئے گا جو پرسنل انفرمیشن ہے تو میں نہیں تکا سکتا سمبلی اس کے بعد آئے گا گائز انٹر کوڈ تو آپ کی فون نمبر کے اوپر جو آپ نے ایڈ کی ہے two factor identification میں جو گائز آپ کے پاس ہوگی کسی کے نمبر پر two factor identification نہیں لگانا جو موبائل فون میں آپ یوز کریں اس پر لگاؤ ادر وائز سکیروٹی کا ایشو بن جائے گا ٹھیک ہے تو پرمنٹی ایک فون نمبر لکھڑو جس کے اوپر two factor لگالو جو آپ ہی کے پاس ہو تاں کہ ہیکنگ سے پروٹیکٹ ہو جائے تو یہاں پر کوڈ میسج میں آئے گا سکوڈ کو یہاں پر انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو فیس بک اکاؤنٹ سکیروٹی سیٹنگ جو ہماری تیسری یہ سیٹنگ دیں یہ آپ نے کرنی ہے ضرور لوگن الارٹ اور سکیروٹی سیٹنگ جو two factor identification کی ہیں continue کو بٹر میں کرک کر لو یہ آپ کی اکاؤنٹ کو ہیکنگ سے پروٹیکٹ کریں گی سپامنگ سے پروٹیکٹ کریں گی فشنگ سے پروٹیکٹ کریں گی سمپلی two factor identification آن ہو چکا ہے done کے بٹر میں کرک کر لو تو ابھی آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کی سکیروٹی سیٹنگ دو most about settings کر لیے تو تھوڑی سی پروبلم ہو سکتی ہے مجھے بولنے میں بکی کو 40 منٹ سے لیٹر ویڈیو ہے کیونکہ یہاں پر بہت لمبی ویڈیو ہے فرینڈز تو آپ نے یہاں پر ایرو سے سمجھنا ہے اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے تو یہاں پر ایرو سے بھی آپ سمجھ سکتے ہو فیس بک اکاؤنٹ کی سکیروٹی سیٹنگز کو اگر آپ کو میری لینگویج سمجھ میں تھوڑی سی پروبلم آرہی ہے کیونکہ یہاں پر 40 منٹ کی ویڈیو بناتے بناتے فرینڈز بولنا بندہ بھول جاتا ہے تو یہاں پر ابھی آپ کی سکیروٹی کی تمام کمپلیٹ سیٹنگز ہو چکی ہیں جو آپ نے کمپلیٹ سیٹنگز کرنی تھی ہیکنگ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ کو فیشنگ یا پھر اور بہت سی جو پروبلمز ہوتی ہیں فیس بک کے اوپر اکاؤنٹ چوری ہونے کی ہیکنگ کی اس سے پروٹیکٹ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو کھا لیے ابھی چوز 3 to 5 فرینڈز to conduct if you اکاؤنٹ اکٹ اب یہ آپ نے سیٹنگز نہیں کرنی یہ آپ کو میں بنانے کا پروسیم بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس بہت سے اکاؤنٹ آتے ہیں جو trusted contact کی ویسے فیس بک میں بند ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے سیکیورٹی کی دو سیٹنگز کی وہ ٹھیک ہے ابھی فیس بک اکاؤنٹ پریویسی سیٹنگز جو چوتھی ماری سیٹنگز وہ کرنے کا پروسیس بتانے والا تو پریویسی سیٹنگز اس کو پر کلک کر لو ابھی یہ سیٹنگز بھی موسٹ اپورٹنٹ ہے آپ کی ڈیٹ اپ برت آپ کی فون نمبر لوگ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کی کاؤنٹ کو سیمپلی ایک کھا لیتے ہیں تو یہ پریویسی سیٹنگز میں یہ ان چیزوں کو ہائٹ کرنے کی سیٹنگز ہے تو فرسٹ میں یور ایکٹیویٹی آپ دیکھ سکتے ہو ووکین سی یور فیچر پوز تو کلک کر لو اس کے اوپر جو میں سیٹنگز بتا رہا ہوں فیس بک اکاؤنٹ پریویسی سیٹنگز کی اس طرح سی کرنے ہی تو پبلک کر لو اس کو ٹھیک ہے گائز اس کے بعد آ رہا ہے لیمٹ ووکین سی پاس فوٹو تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے تمام فوٹو جو آلڈ آپ نے اپلوٹ کیے لوگ نہ دیکھیں تو لیمٹ آلڈ پوز کو پر کلک کر لو تو میں کلک کر لوں گا میرے فوٹو کوئی بھی نہ دیکھے جو میں نے آلڈ اپلوٹ کیے تھے تو کنفرم کے بٹن پر کلک کرو گے تو یہ سیٹنگ سیب ہو جائے گی اس کے بعد جن پیج کو جن لوگوں کو آپ نے فالو کیا فرینڈ ریکویس پیج یہ کہ اور لوگ بھی آپ کو دیکھیں تو یہ پبلک کے فرینڈ اس کو میں آلڈ اپلوٹ کیا میں نہیں چاہتا میں نے جن کو لائک کیا ہے فالوٹ کیا ہے اور لوگ دیکھیں کس بندے نے ان لوگوں کو لائک کیا ہے فیس بک ان کو دکھائے چلی اس کو اپر کلک کر لو اب یہاں سی مور کے اوپر کلک کر کے only me کر دو میرے لائک جن لوگوں کو لائک کیا ہیں کمنٹ کیا ہیں کوئی بھی نہ دیکھے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کین سی کی سٹوری اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ پبلک کر دو پبلک کر دو ٹھیک ہے تو یہاں پر جب آپ پبلک کرو گے تو آپ کی سٹوری تمام بندوں کے پاس جائے گی جو فیس بک کے اوپر جنہوں نے آپ کو فالو کیا یا پر جو آپ کے فرنڈ ہے تو یہ موسٹ اپورٹن آ جاتی ہے سیٹنگ اب آپ نے وہ کین سینڈ یو فرنڈ ریکویس فالو بٹن اون کرنے کے لیے یہاں پر اس کو فرنڈ آ فرنڈ کر دو اوڈر وائیس سکیروٹی کے لیے فرنڈ آ فرنڈ ٹھیک رہتا ہے وہ کین سی یور فرنڈ لیس یہاں پر کلک کرو سی مور کے بڈن پر کلک کرو only میں کر دو یہ سکیروٹی کے لیے ڈینجریس ہے اگر یہاں پر آپ اس سیٹنگز کو نہیں کرتے وہ کین لک اپ یوزنگ ایمیل ایڈریس یا فون نمبر اس کو چھوڑ دینا ہے دو یو وانٹ سرچ انجن آوٹ اف آپ دی فیس بک اس کو بھی only می کر دینا ہے ٹھیک ہے چلی یہاں پر کلک کلے تو میں ان سیٹنگز کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے دو یو وانٹ سرچ انجن آوٹ اف دی فیس بک تو لنک یو پروفائل یہاں پر آپ نے یس ہو اس کو آپ نے نو کرنا ہے نو کیوں کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلی پہلے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب کچھ اس طرح سا ہے کہ یہ اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کو اس کو یس ہی چھوڑنا ہے اگر آپ یوٹیوبر نہیں ہو تو آپ کی اکانٹ ہیک کرنے کے لئے جب سرچ کی جاتی ہے یہاں سے ٹیک کو اٹھا کے سیف کرنا ہے تو آپ کی اکانٹ یہاں پر سمپلی کنفرنب کے بٹن پر کلک کرو آپ کی اکانٹ اب شو نہیں ہوگی لنک کوپی کر کے ہیکنگ کرنے کی کوششی کرے گا آپ کی اکانٹ شو ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے سیٹیج کی ہے اس کے بلا یور انفرمیشن والی سیٹنگ ہے تو ان کو بھی آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے گئی تو فرس میں وکن سیو بیٹر دے اس پر کلک کر لو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ فرنڈ اپ فرنڈ سے اٹھا کے اونلی می کرنے نہیں کیونکہ ہیکنگ کرتے وقت آپ کی ڈیٹ اپ بیز یوز ہوتی ہے وکن سیو بیٹر دی اس کو بھی اونلی می کر دو ایرو سے سمجھ سکتے ہو اگر آپ میری لینگویج کی سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہے اس لی تھوڑا سا پروبلم ہو رہی بولنے میں بھی کن سیو کنٹیکٹ انفرمیشن یہاں پر ایڈرس جائے سکتے ہو میرے ایڈرس جو ہے وہ فرنڈ اپ فرنڈ ہے اس کو اونلی می کر دوں اکانٹ ہے آپ کی انفرمیشن آپ کی ٹام لان سے نکال کے یا آپ کی ڈی سے نکال دے دیتا ہے جب وہ سرچ کرتا ہے اکانٹ اگر آپ جو پروفائل آپ آکشن ٹک کر کے نو کی ہوگا تو یہ آپ کی اکانٹ شو ہی نہیں ہوگی یب سیر افیس شکی در فولو بٹن کو آن کرنے کے لیے یا پھر اپنی اکاؤنٹ کو بندے آپ کی فولو کریں فرینڈ روکیس نہ جائے تو چلیے یہاں پر فیس بک آنٹ ٹیگنگ سٹنگ ہے وہ آپ نکل لینی ہے آپ کی پروفائل کے اوپر کوئی ٹیگ نہ کریں ٹھیک ہے گائز تو فیس بک آنٹ ٹیگنگ سٹنگ کرنی ہے فرس میں وہ کن پوسٹ آن جو پروفائل یعنی کہ آپ کی ٹائم لیندر کوئی بھی پوسٹ نہ کرے تو انلی می کر دو یہاں پر کلک کر کے تو یہاں پر کلک کرو آپ کی پروفائل کے اوپر آپ کی پکچر لوگوں کو نظر ہیں سی مور کے اوپر کلک کر کے انلی می کرو یعنی کہ مجھ ہی نظران جائے اللہ اوپر پیپل تو شیئر پوسٹ تو دیر سٹوری تو ٹھیک ہے کوئی بھی ہماری پوسٹ شیئر کر دے اپنی سٹوری میں ٹیگنگ سٹنگ ہے وہ کین سی پوسٹ یو ٹیگن یو پروفائل تو اس کو اوپر کلک کر کے تو آپ نے یہ چھوڑ دینا ہے اس اوپشن کو ٹیگنگ سٹنگ میں وہ کین سی پوسٹ یو ٹیگن یو پروفائل تو اس کے اوپر کلک کرو ابھی اس کو بھی انلی می کر دینا ہے ٹھیک ہے گائز تو چلی انلی می کر دیتا ہوں اسی مور کے اوپر کلک کر کے انلی می کو اوپر کلک کر لوں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ جب ٹیگ کریں تو لوگوں کو پتا چلے تو سیمبلی نہیں پتا چلے ہم نہیں چاہتے ہمارے فرینڈ کو بتا چلے پھر پبلک کو بتا چلے تو انلی می کر دینا ہے اس کے بعد آجتا ہے ریویو والا اوپشن تو آپ جب کسی کو پوسٹ کریں یا پھر آپ کو کوئی پوسٹ کریں تو آپ کی ٹیم لائن میں کوئی بھی پوسٹ کریں تو ریویو ہو سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کو آن کر دینا ہے تاکہ ہماری ٹیم لائن کے اندر کوئی پوسٹ نہ کر سکے ہمارے پاس آئے ہماری اپروفل کے بعد پوسٹ ہماری ٹیم لائن میں تو یہ فیس بک اکاؤنٹ ٹیگنگ سیٹنگز ہو گئی ہیں فرینڈز اس کے بعد فیس بک کی موشٹ امپورٹن فالور بٹن کو آن کرنے کی فیس بک اکاؤنٹ فالورز ان پبلک سیٹنگز یعنی کہ جو بھی بندہ آپ کو فرینڈ روکیس پہ جائے وہ آپ کو ڈرگ فالو ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے فالورز بھی زیادہ ہو جائیں گے تو سمپلی آپ نے یہاں پر ابھی فیس بک اکاؤنٹ فالورز ان پبلک سیٹنگز کو سمجھنا ہے جو ہماری پبلک سیٹنگز پانچمی سیٹنگز ہیں تو پبلک سیٹنگز کو پھر کلک کرنے کے بعد قائد ووکین فالو می ابھی آپ نے تمام اپسنز کو جانسے پبلک کر دینا ہے تاکہ کوئی بندہ فرینڈ کو اس پہ جو آپ کو ڈرگ فالو کر لے تو یہاں پر چلیے پبلک کے آئیکن کو پھر کلک کر لیتے ہیں جو بھی یہاں پر اپسن ان کو پبلک کر دینا ہے فرینڈ سے یہ فرونلی می سے اٹھا گئے یہاں پر اٹومیٹکلی یہاں پر دیکھ سکتے ہو پبلک کے چھوٹ دینا ہے پوسٹ کمنٹ پبلک کے ابھی یہاں پر پبلک پرفائل انفیمیشن کو بھی پبلک کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے پبلک کرنے کے بعد یہاں پر ابھی کومنٹ رنکنگ و فیس بک پرفائل ریویو اب کمنٹ رنکنگ کو آن کر دینا ہے جو نیو کمنٹ ہوگا وہ فرسٹ میں آئے گا اسے ٹھیک ہے تو چلی کرک کر لیتے ہیں آن کے اوپر جس سے ہمارا جو نیو کمنٹ ہوگا نیو بندہ کمنٹ کرے گا وہ اوپر آئے گا گائز تو یہ بھی کمنٹ والا آن ہوگے اپشن فیس بک آن فالوئر پبلک سیٹنگز یہ ہماری آن ہو چکی ہیں کچھ اس طرح سے آپ بھی فالو کا بٹن لے سکتے ہو اور پبلک انفیمیشن کہہ سکتے ہو بلوکنگ سیٹنگ ہیں جی جس کو بھی بلوک کرنا ہے پلس والا آئیکن کو پھر کرک کر لو یہاں پر اس کا نیم سویچ کرو ڈرک اس کو بلوک کر دو ادھر سے بھی کھا سکتے ہو امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو چھوٹ دیتے ہیں بلوکنگ کو لوکویشن کو یہ پھر اور بہت سی جو نیچے سیٹنگز آ رہی ہیں تھوڑی سی ان کو جو موسٹ اپورٹنٹ فنکشنز ہے وہ میں ڈفائن کر رہا ہوں ایکٹیف سٹاٹس یہ بھی آپ کا سٹاٹس ہی دکھاتا ہے گرین کلر میں کیا آپ ایکٹیف ہیں اس کو بھی چھوٹ دیتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اس کو پھر کلک کر لو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر اپنی دکھار ہے ایکٹیوٹی یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہاں سے اس کو منشن ہو جاتا ہے تھوڑا سا ایکاؤنٹ اونلشپ ہے ان کنٹرول یہ گائز امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں سے ممورائز سیٹنگز کہہ سکتے ہو ایکاؤنٹ کو اس کا یوز نہیں ہے تو اس کا میں موسٹ اپورٹنٹ یعنی کہ اس کا فنکشن ڈیفائن نہیں کرنے والا بہت زیادہ یہاں پر میں آپ کو اس طرح سکتے ہوں ڈی ایکٹیویٹ کا سکتے ہو کاؤنٹ کو ڈیلیٹ کا سکتے ہو یہاں پر اگر آپ کو کاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کو پھر ٹک کرو کانٹینو کپر کلک کرو کاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی سمپلی سے تو یہاں پر گائز میمرائز ڈیلیٹ ڈی ایکٹیویٹ یا پھر آپ اپنے کاؤنٹ کی ownership چیک کر سکتے ہو اپنے کاؤنٹ کو چیک کر سکتے ہو یہ کچھ اس طرح سی سیٹنگز ہیں ٹھیک ہے گائز تو یہ ایمپورٹنٹ سیٹنگز میں نے جو کرنی تھی فیس بک اکاؤنٹ کی کمپلی سیٹنگز میں نے آپ کو بتا دی جو ٹوینٹی ٹوئیٹی ون میں فیس بک رکوائر میں مطابق ہے یہ بھی آپ اپنے کاؤنٹ میں ضرور کریں سیٹنگز جو یہ ڈیلیسیشن میں منرائز یا پھر جو بھی سیٹنگز ہیں اب یہاں سٹوری یا پھر اور جو سیٹنگز ہیں وہ میں نے آر ایڈی کر کے بتائی ہوئی ہیں فرسٹ جب ویڈیو کی ٹاملین کی سیٹنگز بتائی تو گائز میں نے آپ کو جو آپ سے کہا تھا کہ فیس بک اکاؤنٹ کی فل کمپلی سیٹنگز کرنے کا بتاؤں گا وہ میں نے آج کی ویڈیو میں کور کر دیا ہے فرسٹ میں 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 نے آپ کو فیس بک اکاؤنٹ کی ٹاملین کی کمپلی سیٹنگز بتائی سیکنڈ میں میں نے آپ کو فیس بک اکاؤنٹ کی پرسنل اکاؤنٹ سیٹنگز میں پرسنل سیٹنگز بتائی تھرڈ نمبر پر فیس بک اکاؤنٹ کی سیکیورٹی سیٹنگز بتائی آپ کی اکاؤنٹ ہیک ہو رہی تھی بہت زیادہ اب آپ کی اکاؤنٹ ہیکنگ سے پروٹیکٹ ہو جائے گی سیکیورٹی سیٹنگز کرنے کے بعد فوت نمبر پر پرویسی کی سیٹنگز بتائی ہیک کرنے کے لئے جو آپ کی انفرمیشن کو آپ کی فیس بک کی ٹائم لان سے نکال کر دیا جاتا تھا فیس بک کو اور زیر کیا جاتا تھا یہ مارا کاؤنٹ ہے اب وہ کوئی انفرمیشن آپ کی نہیں ملے گی کسی اگر کو آپ کی ٹائم لان میں پرویسی سیٹنگز کرنے کے بعد فیف نمبر پر پبلک سیٹنگز کی جس میں آپ کی کاؤنٹ کو کوئی بھی فولو کرے گا آپ کی کاؤنٹ پر ریکویسٹ پیجے گا تو پبلک ہو جائے گی مطلب آپ کی کاؤنٹ کو فولو کر لے گا فرینڈ ریکویسٹ بینے کے ساتھ ہی اور لاس میں ٹائگنگ سیٹنگز بتائی کوئی بھی اب ٹائگ کر کے آپ کی پروفائل کے اندر اپنا فوٹو نہیں لاسکے گا ٹائم لان کے اندر فوٹو نہیں لکا سکے گا فیس بک رول کو فولو نہ کرنے کی ویسے بہت سارے بندوں کے کاؤنٹ کو کاؤنٹ کو دیلیٹ کر دی جاتے ہیں تو آپ اسزی ویسے برو کو جان لو کوئی بھی پرو Kelyan الحفر پول نی ہوگی یہ فیس بک رولک کرلیں جو انڈیا پاکستان بنگلیدیس کے مطلب فولو نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ فیس بک کو ان کے ساتھ کوئی دشملیں ہے جس کی ویسے فیس بک ان کی آکانٹ ڈسیبل کر رہا ہے آپ نے اسزی و فیس بک رولز کو بھی سمجھے آئینے کیونکہ یہ رولز پاکس ایمپورٹن ہونے والے ہیں تو فیس بک رول ان ریگولیشن میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی کی بھی پوشٹ کو پر گل کمنٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے گائز اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ایسی پوشٹ نہیں لگانے جو کسی بھی ریلیجن کے خلاف ہو کسی بھی کمیونٹی کے خلاف ہو ہیٹس بیج نہیں کرنے کسی قسم کی بھی ہیکنگ کی پورنوگرافی کی ویڈیوز نہیں ڈالنی پوشٹیں نہیں کرنی یا پھر اللیگل ایکٹیویٹی کے اندر ہم انوالب نہیں ہونا آپ کی فیس بک کاؤں کے ساتھ کوئی بھی پروبلم نہیں ہو جائے گی یہ کمیونٹی کے رولز ہوتے ہیں جو آپ نے سمین ہے ٹھیک ہے کسی بھی بندے کے ساتھ شیڑ چھاڑ نہیں کرنی کسی کو غلط کمنٹ نہیں کرنا پوشٹ نہیں کرنی کو غلط تھی کہ آپ کی کاؤںٹ کبھی بھی کوئی پروبلم میں نہیں پسے گی ساتھ ساتھ فیس بک کاؤںٹ یوز کرتے باگر ہندرز زیادہ لائک پوشٹوں پر نہیں کرنے دن میں سو کمنٹس ہی کرنے دوسری بندوں کی پوشٹوں پر اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کرنے شیئر بہت زیادہ نہیں کرنے فیس بک کی ایک فنکشن فکس ہوتی ہے اگر آپ زیادہ زیادہ جلدی یلدی لائک کرو گے تو ایکشن آپ کو بلوک کر دیا جائے گا جلدی یلدی کمنٹ کرو گے لوگوں کی پوشٹوں پر ایکشن بلوک کر دیا جائے گا بہت زیادہ شیئر کر دو کہ پوشٹوں کو وہ بھی ایکشن بلوک کر دیا جائتا ہے تو آپ نے ارام ارام سے فیس بک کو یوز کرنا ہے یعنی کہ دن میں بہت زیادہ بار یہ نہیں کہ آپ کسی بھی پوشٹ کو شیئر کرنے لگ جائیں تو بس ایک منڈ میں اس کو دو سو تین سو شیئر کرنے تو اس سے آپ کی فیس بک آنٹ ڈیسیبل ہو سکتی ہے یہ پھر فیس بک آنٹ کی فنکشنز آپ کے بلوگ کر دی جاتے ہیں ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی بحیث ہے تو آئیے ہو فرنڈز آج کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو فیس بک یوزنگ سے لیٹر بہت ساری انفرمیشن ملی ہوگی اس کے علاوہ آپ فیس بک آنٹ کی ریائٹ کرنے سے لے کر فیس بک کیا ٹپس ان ٹکس اور پروبلم کو سلوشن جانا چاہتے ہیں ساتھ میں پھلے لیس تاری ہوگی اس پر کلک کر کے ایک فیس بک رکاوری ڈیسیبل اکاونٹ رکاوری اور جو پروبلمز ہیں ان کی آپ سلوشن جان چاہتے ہو ویڈیو پسائیں دے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستان کے زیادہ زیادہ کریں now friends thanks for watching